کہ اگر ایک غریب ہے اس نے دس بلپ مارڈ رکھا ہے تو اس کو آپ کے ناز دیں ٹیم پو چتر کا میں کہتا ہوں پائنٹ فلا گیا لیکن لوگ ہیں وہ بھی ساڑھے دن کھانے کھانے آکے سو جاتے ہیں تو لائٹن اعان کر کے کوئی نہیں رکھتا ہم بتا بھار کہ ہم ایک دو بلپ رکھتے ہیں اس لیے کہ چوری جمعارہ تو اس پر آپ کو کام کرنا چاہیے آپ کا جب عملہ جائے گا یہاں پر مجھے لگتا ہے پانچ ہی پرسنٹ لوگ آپ کے پاس نکلیں گے جو اس زمرے میں آتے ہیں کہ جن کو آپ تین سو پجہتر جو کراہ دیجئے تو باگی وہ کریں کنسیشن اور جو میں بھی جانتا ہوں وہ اپنے سپیریل سے بھی بات میں تو ایک انچ جانتا ہوں یعنی ہم ایک پنچائی کو کہہ دیں وہاں پر قیم کرنے کی کسی میرے سرپانچ کو کسی کسی میرے پانچ کو اپنے نہیں دینا پہلی بات نہیں آپ کا بندہ جائے گا جہاں پہ ضرور تھا لوگ ہیں جنہوں نے پول لیے پول لیے ہیں اور فلیش کی کوئی سیڑھ جو ہم ٹائلڈ میں لگاتے ہیں وہاں پر پائیبوں کی جگہ یہ لگاتے ہیں کیونکہ یہ دس پچاس سان لگاتے ہیں سو باگیا میں لوگوں نے کہا بھی سرپانچ رنوگام صاحب جو کہہ رہے ہیں بائلہ میں کام ہوا سو باگیا میں سو باگیا میں سو باگیا میں سو باگیا میں پول آپ نے لگوا دیئے میں نے کہا رہا ہے مرد سے جب سکیم چلتی اور یہاں مرد سے پہلے تمہارے کل سے باندے جو میں نے سیسا پہلے دیئے آج ایسے ہوگا جتنے پول ہنے کے کسی کوئی سنی ہوں گے کیا کیا آپ کا رہتا ہی ہمارا ہے کیا ان کو جو ہے یہ بہتیاں ہمارک کے لیے دیکھ دیا ہے آپ نے ایشو کھایا تھا آپ سب کو پڑے پڑا ہونا چاہیے یہاں آپ کا نام کیا ہے ہنیف ہاں یہ دیکھتا ہے بندیز آنسو پارڈن پارسلا جیسے پیسر بیٹھتے ہیں جو میں تحصیل دار ہوں اب میں کہوں گا نہیں مجھے یہ فیسلٹی مجھے یہ فیسلٹی ہوگی میں یہ کروں گا میرا وہ نہیں آیا فیول چارجز میرے نہیں آئے کوئی کہیں سے پیڈ بائی گورنمنٹ کہیں سے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ تین دن آفس تھے سر آپ کا نام محمد رفیق مردننگ سر پج بیدار سر بتائیں گے جو آج دربار ہوا ہے اس میں کون سے متے رکھے گئے ہیں اس پر تھوڑا تک دائیں دیکھیں دربار میں عوام کی طرف سے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس رامنے آئی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے ایشوز ہیں عوام کی بہت ساری مشکلاتیں ہیں جن کو ہمیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو ہے جسٹس کیا گیا ہے لیکن جہاں تک میں نے رات کو ہمارے ڈپٹی کمیشنر صاحب کا ایک جو آرڈر دیکھا تھا اس آرڈر کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہ نہ کے برابر ہے کیونکہ سارے ڈپارٹمنٹس کے لوگ یہاں پہ موجود نہیں تھے اور تیسیدار صاحب نے سٹرک ایکشن لیا ان کی ایک لسٹ بنائی ہے جس آپ کو بیجنے کے لیے مجھے امید ہے کہ اس پہ انشاءاللہ ایکشن ہوگا لیکن میں چاہوں گا کہ جس طرح سے سرکار کام کرنا چاہتی ہے عوام کے لیے وہ ساری آرڈر جو ہیں جب ڈکلتے ہیں وہ ہمیشہ ڈپٹی کمیشن ہونے چاہیے سٹرک طریقے سے اور یہاں پہ ہمارے تیسیدار صاحب ہیں وہ بہت ہی ایسی شخصیت ہیں کہ ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے امید ہے کہ وہ آنے والے وقت میں جتنی بھی ہماری دربار ہوں گے ان میں ہم نے جتنے بھی ایشو اٹھا ان سب کی رپلائی ہمیں دی جائے گی ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے جتنے بھی ایشو ہیں وہ جس طرح سرکار چاہتی ہے فاسٹ ٹریک پہ جو ہے ان کا ضالہ ہو عوام کو رہت دی جائے لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی سرکار ہمارے لئے کام کرتی ہے اگر ہم ہمارا جو سسٹم یہاں منڈی کا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی یہاں تحصیل کمپلیکس کے دفتر ہیں لاک ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں کسی کام سے اور یہاں ان کو کنسرن کوئی ملازم ملتا نہیں ہے بس اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس سرکار سے بہتر ہے کہ ہم لوگ سرکار کی ساری پولیسیاں ساری سکھیمیں جو ہے ہم بلکل ان سے کوئی پاعدہ لینا جو ہے وہ ہم چھوڑی دیں گورمنٹ آٹر جو کہ حدودوار کو تحصیل لیول پہ سبڈیویون لیول پہ جو کہ گریوین سرک ریسل کیمپ کا انقاض کیا جائے گیا اسی کی تحت آج جو منڈی میں گریوین سرک ریسل کیمپ کا انقاض کیا گیا جو ہمارے نوڈل افیسر اے سی آر صاحب تھے ان کی ٹریننگ ایس ریجسٹرار ان کی کو ٹریننگ تھی اور جب ہونے چلے گئے تو آج ہم نے ہی یہاں پر گریوین سرک ریسل کیمپ کا انقاض کیا لوگوں کی جو شکایا تھی کچھ ایک کا ہم نے موقع پہ ان کو ایڈرس کیا کچھ جو شکایا تھی ہم نے جو ڈپارٹمنٹ تھے ان کے حوالے کی اور نیکس میڈنگ سے پہلے ہم ان کا جو سٹیٹس ہے وہ چیک کر لیں گے کہ ان گریوینس کا لوگوں کا اضالہ ہوا ان کی جو شکایا تھی ان پہ ڈپارٹمنٹ نے کام کیا نہیں کیا میں لوگوں سے ایک بزارش کروں گا کہ آپ ہر بھدوار کو تحصیل کمپلیکس میں تشریف لائیں اور آپ کی جو بھی گریوینسز ہیں ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹیڈ ہیں وہ اپنے یہاں پر ریز کریں اور ہر منت کے فرسٹ بھدوار کو وردی ڈی سی صاحب اور ایس ایس پی صاحب بھی جو کیمپ ہے اس میں آئیں گے اور آپ ہر بھدوار کو جو نوڈل افیسر ایس ای آر صاحب ہیں اس کیمپ کو بھی ایٹینڈ کریں اور جو ہر منت کا فرسٹ بھدوار ہے اس میں ڈی سی صاحب اور ایس ایس پی صاحب بھی آیا کریں گے آپ اس کیمپ کو بھی ایٹینڈ کریں آپ کی جو بھی گریوینسز ہیں ان کو ویدن دا شرٹسٹ پاسیبال ٹائم ایٹرز کیا جائے گا سر آپ کا یہ کہنا ہے کہ کچھ آفیسر جو غیر حاضر رہتے ہیں یا تو وہ ایک چھوٹے ملازم کو بھیجا جاتا ہے تو اس پہ کیا آپ ایکشن لے ہیں آپ کیوں انینے با لے میں جو بھی کنسرن ڈیپارمیٹ کا سیکٹرورول آفیسر جو ہیٹ ہے وہ ہی پریزنٹ رہے گا یہ ٹکٹ گائل نائنس verbessن چائے میکی ساکی اور جس آفیسر کی آا جو کنسراEr آفیسر کو آنجیاں پہ اے ڈیپلی سے ہیomedical ape کے آفیسر ایس آئی ہے ہمارےري پی ڈی ڈی کے ا dt کے کلائی ہے تو جو سیکٹرول آفیسر ہے وہ ہی حاضر رہے گا کسی کی اگر مجبوری ہے وہ ہم دیکھیں گے لیکن سیکٹر اوڈ افیسر کی سٹرکٹلی پرسنل پریزنس کے پت میں اس کو انشور کیا جائے گا یہ گریوینسز کو لے کے کچھ ایک شارن ٹار میئرز ہوتے ہیں کچھ ایک لارن ٹار میئرز میں گریوینسز کو ایڈرس کیا جاتا ہے جو کہ ہم within shortest possible time جو ہے لوگوں کی گریوینس کو ایڈرس کر سکتے ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیکس کیم سے پہلے ہی ان کو ایڈرس کیا جائے کچھ ایک ایشوز ہیں جیسے ڈیویٹمنٹ کو لے گے روڈز کو لے گے روڈ کن ایکٹیوٹی ٹھوڑوں کے بریجز کو لے کے تو پیمنٹس کو لے گے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ جو بھی کیم میں گریوینسز لوگ لائیں گے ان کو within time point period ایڈرس کیا جائے گا ان کی طرف سے آدھے جاتا ہے کہ اب ہر بدوار کو جو ہے سیکٹوریل آفیسر تحصیل لیول پر بیٹھیں گے وہیں پہ لوگوں کی مشکلات جو ہیں شکائیت سنیں گے اور موقع پر ہی جو ہو سکے ان کا اضالہ کریں گے اور جو ان کے لیول کے جو ایشوز نہیں ہوں گے وہ زلہ آفیسروں کو وہ آگے فارورڈ کریں گے اور ساتھ میں اس حکم نامے میں ایک یہ بھی تھا کہ ہر مہینے کی پہلی بدوار کو جو ہے concern ڈی سی اور اس کے تمام جو زلہ آفیسر ہیں ان کے ہمراہ آئے گیا اور لوگوں کی مشکلات سنیں گے تو اس کی یہ دوسری کڑی تھی آج میں اسی طریقہ ہمارے جو کوارڈینیٹر آفیسر تھے ایسی آر پنچ کو یہ duty assign کی گئے تھی وہ کسی تیننگ میں چلے گئے ہیں جمہو تو آج زیدار صاحب اور میں بیٹھ کے ان کو سن رہے تھے ہمارے بیشتر جو یہاں پہ تحصیل آفیسر سیکٹر اللہ آفیسر تھے وہ موجود تھے موقعے پر ہی بہت سارے جو public issues ہیں جیسے بجلی کے بال عام جو غریب لوگوں کو تین سو چار سو پائچ سو کا جو بال سمایا جا رہا ہے جب کہ وہاں تارے نہیں ہے جب کہ وہاں transformer نہیں ہے پولز نہیں ہمارے پاس ہے تو ایک تو وہ issue تھا اس کے علاوہ سڑکوں کے issues تھے پی ایچی کی جو الائنوں میں تنڈرنگ جو ہو رہی ہے اور سال سال سے alignment جو ٹھیکے داروں نے لیے پی ایچی کی وہ کام نہیں کر رہے زمین اس طاپ وہ issues تھے جو ہمارے black level کے جو issues تھے اس پہ تو ہم نے موقع پر direction دے دی ہے black officers کو وہ address کریں گے ان کو اور اگلے بدوار کو اس کا review بھی لیا جائے گا اور جو ظلہ سطح کے یا یوٹی administration کے level کے جو issues تھے اس پر ہم نے forward کیا ہے ان سے گزارش کیا ہے کہ وہ جلد از جلد ان جو issues کو address کرنے کی ضرورت ہے سر اکثر دیکھا گیا ہے کہ تحصیل office میں جو ہیں کم تری آفیس آتے ہیں اگر آتے بھی ہیں وہ چھوٹے ملازم آتے ہیں تو آج بھی دربار میں یہ دیکھا گیا کہ یعنی ایک N.O کو ایک سیپر کو ایک P.N کو بیجا جاتا ہے کہ آپ meeting ایڈرنٹ کرو کیا یہ دوری نہیں نہیں اس میں تسلدار صاحب سے میں نے کل ہی take up کیا تھا اور ہم نے direction بھی دے دی ہیں آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ نظام میں بہتری آئے گی basically آہ کرونا کی وجہ سے ہم سب میں منتشر ہو کے رہے گئے ہمارے جو پروگرام agenda جو تھا وہ disturb ہو گیا تو تسلدار صاحب کو میں نے ہدایت دی ہے کہ وہ جتنے بھی بلاک آفیسر ہیں ان کو ہدایت دے کہ اگر وہ فیلڈ میں ہو تب بھی وہ آفیس میں ان کے آفیس کے باہر ایک روستر ہونا چاہیے جس سے ہمیں ہی جانگاری مل سکے کہ کون سا آفیسر کس دن کو آفیس بیٹھے گا اور کس دن وہ آہ دسٹرک لیول پر میٹنگ میں یا فیلڈ میں جانے جائے گا بیشتر ہمارے جو معاملات ہیں وہ بڑے لیول کے ہیں جنہیں جو یوٹی ایڈمیسٹریشن ہی ان کو حل کر سکتی ہے چھوٹے موٹے لیول کے جو اشیوٹ ہیں وہ تو موکے بریام حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں تو بھئی اس کو حل کرنا ہے تو ان میں تھوڑا ٹائم لگے گا بہرحال ہم تھوڑا اس کو ایک نیا کنسپٹ ہے یہ میں مشکور ہوں لیفٹرین گورن صاحب کا بھی اور ڈی سی صاحب کا بھی جنہوں نے یہ کنسپٹ دیا کہ ہر بدوار کو یہاں کیمپ ہو ورنہ چھے چھے مہینے میں یہاں کیمپ ہوتے تھے تو اب ہر بدوار کو یہاں سنا جائے گا اور موقع پر ہی آدیش دیے جائیں گے تو آج یہ دوسری کڑی تھی تو اس سسٹم کو ٹریک پر چڑھنے کے لیے ٹھوڑا ٹائم چاہیے تو میں امید رکھوں گا کہ آنے والے اس مہا میں یہ سٹریم لائن ہو کر جو بھی ریسپانسیبل ہوں گے جو ایشوز پرٹیننگ جس ڈیپارٹمنٹ کے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ تمام جو ہمارے بلاہ کاری سکتے ہیں اپنی طرف سے ان کو حال سر جیسے کہ آج کچھ پتال بات تھے ان کو کیا یقین دہانی عوام رکھے دیکھیں ان کو کچھ ایشوز تھے جیسے پہ کہیں پہ کچھ ایشوز تھے ہمارے پنچائیتی نمائنگان کے کہ ان کی جو ہے وہ پراپر جو دیکھ بال ہے یا کہ ان کی ڈیوٹی ہے وہ سر انجام نہیں دے رہے تو اس میں ہم نے انکواریاں بھی کنڈکٹ کی ہیں اور انشاءاللہ اگلے بدوار کو اس میں آپ کے سامنے بتایا بھی جائے گا کہ اس انکواری میں کیا سامنے آیا ہے اس کے علاوہ جو ایشوز بیسک جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں سڑک میں کہیں کمپنسیشن کا ہے یا کہیں پہ سٹریل یہ الیکٹرک پولز کا ایشو ہے تو موقع پر ہی ہم ایشوز دے دیئے اور ہم نے ڈریکشن دی ہے کہ اگلے ہفتے میں ان کا ریویجن ہوگا ریویو ہوگا کہ ان میں سے کتنے ایشوز جو ہے وہ ہم نے حل کیا ہماری ایک بدقسمتی رہی ہے کہ جو دیلی سرکار ہے دیلی میں جن کی حکومت ہوتی ہے کوئی بھی پارٹی ہو وہ ریاست جمہو کشمیر میں ہر وقت تجربے کرتے ہیں ایک تو انہوں نے کسی بھی سیاسی پارٹی کو یہاں کبھی بھی مضبوط نہیں ہونے دیا جب بھی کوئی سیاسی پارٹی مضبوط ہوئی تو انہوں نے سالشیں کر کے اس کو گرانے کی کوش ہے دوسرا یہ ہے کہ جب سے جمہو ریاست جمہو کشمیر کو یونن ٹیلیٹری کا درجہ دیا گیا ہے تب سے یہاں پر تین جو ہمارے لیفٹرینٹ گورنر صاحب کو بھیجا گیا تو جب بھی کوئی لیفٹرینٹ گورنر صاحب اس پورے جمہو کشمیر کے جو ایشوز ہیں ان کو سمجھتا ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تب اس کی ڈلی سے اس کا بلاوہ آ جاتا ہے تو یہی بدقسمتی رہی ہے ساتھ میں جو آپ نے کہا بیک ٹو بلیج جو تیسرا فیز تھا دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ بیک ٹو وی بان بی ٹو وی ٹو میں جو ہم نے ہمارے پنچائیٹی نمائندگان نے جو ایشوز ریز کیے تھے جو پریارٹیز تیہ کی تھی ان میں فنڈنگ نہیں ہو پا جس کی وجہ سے لوگوں میں اور پنچائیٹی نمائندگان میں نرازگی تھی تو کہیں نہ کہیں ہم ان کو کنونس کرنے میں کامیاب رہے ہیں بڑے شان و شوکت سے ہم نے بیک ٹو بلیج کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ پورا کیا لیکن میں گزارش کروں گا چاہیے وہ زلہ انسامیہ ہو یا ہماری یو ٹی ارمیسٹیشن ہو کہ جب تک ہم پراپر فنڈنگ نہیں کریں گے ان پروجیکٹس میں جو کہ پنچائیٹی ہمارے نمائندگان نے یا جو جو دوسرے ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے ریز کی ہیں جب تک ان میں پراپر فنڈنگ نہیں ہوگی جب تک ہم ان کے ایشوز کو سیریسلی نہیں لیں گے تب تک گوریمنٹ کے اس قسم کے پروگرام کرنا وہ بیکار ہے وہ بے مائنے ہے بے سود ہے تو میں امید رکھوں گا کہ جتنے بھی ایشوز بی ٹو بی ٹی کے دوران ریز ہوئے ہیں ان میں فنڈنگ کی جائے لوگ ان کے چھوٹے موٹے ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے تب ہی جو بہتر ایڈمیسٹریشن پروائیڈ کرنے کا بادہ جو نرندر موڈی صاحب نے جو آنڈریبن پرائم میسٹر ہے انہوں نے کیا ہے منوش سنہ صاحب ہے جو ہمارے ورثی یہاں ریاست کے ویوٹی کے لیفٹین گورن صاحب جو انہوں نے بہتر ایڈمیسٹریشن پروائیڈ کرنے کا بادہ کیا ہے تب ہی وہ خواب سرمندہ دعویر ہو سکتا ہے جب ہم لوگوں کے ڈور سٹیپ پر جا کریں ان کی مشکلات سنیں موسیقی